جو بھی خواب دیکھتے نیک خواب دیکھتے جیسا دیکھتے ویسے پیش آ جاتا ہوں روشنی نظر آنے رکھتی آواز سنائی دینے رکھتی جبریل امین جو ہیں انہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا دیا اور پھر کہا پڑھیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ دار جو ہے نا ان کو نام لے لے کر اور آپ نے پتھر پر اوپر چڑھ کر آواز لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کی کھل ام کھل عبادت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تھا اللہ علیکم اے قریش اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے پھر اپنے نام لے لے کر قیدر جعفر نے کہا تھا بادشاہ ہم ایک جاہل قوم تھے ہم شرکوں کے اندر مفترات تھے بتپرستی کے اندر مفترات تھے ہم لوٹ بار کرتے تھے چوری ڈاکو حجی ظلم و ستم بدکاری اللہ تعالی نے ہماری قوم میں سے ہمارے رشتداروں میں سے ایک شخص کو اپنا رسول بنا کے بھیجا اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عزیز طلبہ و طالبات اس سے پہلے کہ میں سیرت کے حوالے سے ہم اپنا جو مضمون پچھلی دفعہ ہم نے ختم کیا تھا اس کو ہم آگے بڑھائیں میں آپ تمام سے یہ گزارش کروں گا اور آپ کو یہ سبق دینا چاہوں گا میرا یہ سبق اس کو پلے باندھنے نوٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا بار بار مطالعہ کریں یہ میں سمجھیں کہ آج ہم نے پڑھ لیا تو یہ ہمارے لئے کافی ہے انسان کی فطرت ہے مجھ سمیت ہم اس کو بھول جاتے ہیں تو اس بات کو میں یہ آپ کو درس دینا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جتنی بار بھی آپ کے لئے ممکن ہو ضرور مطالعہ کریں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نبوت ملنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے معواب قربان ہوں آپ کی سیرت کیسی تھی اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام بچپن سے ہی آپ سلیم الفطرت سے آپ کی جوانی بڑی ساپ ستری تھی آپ کا بچپن بڑا ساپ سترا تھا آپ انتہائی درست اور صحیح اور نظر تھے نبی علیہ السلام امدہ عداد نمونہ تھے آپ سب جانتے ہیں ہم آپ کا نام کیا تھا صادق تھا امین تھا آپ بچپن میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہمہت کرنے والے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنے والے احسان میں آپ کا کوئی سانی نہیں تھا لوگوں کے ساتھ بلائی کرتے لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کرتے لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے تھے مہمان نوازی کرتے تھے جو مصیبت کے اندر مارے ہوئے لوگ تھے ان کی مدد فرماتے تھے اور ایک اور چیز جو کہ بڑی خاص تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر وہ یہ تھی کہ آپ کو بتوں سے شدید نفرت تھی نبی علیہ السلام نے ساری زندگی آپ نے کبھی لا اتعزدہ کی قسم نہیں کھائی ہے آپ نے کبھی ان کے سامنے سار نہیں جھکایا ہے بتوں کے سامنے never اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاہد تھے آپ نے کبھی نظر و نیاز آپ نے ان کے سامنے بتوں کے سامنے جو کھانے پر رکھے جاتے تھے آپ نے وہ کبھی کھانا نہیں کھایا ہے ایک اور چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام جب اپنی قوم کو دیکھتے کہ قوم جو ہے بتوں کی پوجہ کرتی ہے لات منات عزا یہ مختلف جو بت بنے ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام بڑے رنجیتہ ہوتے تھے آپ کو بڑا دکھ آتا تھا آپ سوچتے تھے کہ اپنی امت کو اپنی قوم کو میں کس طرح ہلاکت اور بربادی سے بچا سکتا ہوں اور جیسے جیسے آپ کی عمر ببارک بڑھتی چلی گئی تو نبی علیہ السلام کی یہ خواہش بڑھتی چلی گئی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ توحید پر آ جائے یہ بتوں کی اور یہ سری سمطرت کوئی بھی شخص ہوگا وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا وہ کہے گا کہ بھئی یہ کیا ہے یہ لکڑی کے بنے ہوئے یہ پتھر کے بنے ہوئے بت بنائے ہوئے ہیں جن کو ہمارے کسی کار پینٹر نے بنایا ہے ان کے سامنے ہم جھکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ گارِ حرام تشریف لے جاتے ہیں وہاں پہ اکیلے بیٹھ کر جی سوچ و بچار کرتے اور خاص طور پر ربزال مبارک کا جو مہینہ تھا اس میں تو آپ پورے کوئی پورا مہینہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بچی کچی آپ کی تعلیمات تھی اس کی عبادت اس کے مطابق عبادت کرتے اور نبی علیہ وسلم کا یہ طرز عمل کم و بیش تین سال تک جاری جاتا ہے چالیس سال کی آپ کی عمر ہو جاتی ہے اور عموماً پیغمبر نبی اسی عمر میں بھیجے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نبوت کے آثار آنے شروع ہوئے وہ کیسے وہ یہ تھا کہ آپ جو بھی خواب دیکھتے نیک خواب دیکھتے جیسا دیکھتے ویسے پیش آ جاتا روشنی نظر آنے رکھتی آواز سنائی دینے رکھتی اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو سب سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک کا ابھی اکتالیسوں سال شروع ہوا تھا تو غارِ حرا کے اندر نبی علیہ السلام عبادت کے اندر مشغول تھے رمضان کا مہینہ تھا اور مولانا صفیر رحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رحیق المقتوم کے اندر لکھا ہے کہ یہ اکیس میں رمضان تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل امین جو ہے وہ پہلی وحی نظر لے کے آئے اس دوران میں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ام الممنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا بڑا خوبصورت کرتا ہے یہ بڑی عظیم عورت ہے ان کے بھی آپ تاریخ ان کی جو ہسٹری ہے پڑے میں نے الحمدللہ ان کے اوپر کتاب لکھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بڑی محنت کر کے کہ یہ عظیم عورت ہے جس نے امت محمدیہ کے اوپر بے پرائسانات کی تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی وہ یہ ہے کہ جبریل امین آتے ہیں اور آکھے کہتے ہیں اکرہ پڑیئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نہیں پڑنا جانتا آپ تو کوئی استاد نہیں تھا تو جبریل امین جو ہیں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا دیا اور پھر کہا پڑے بارحال یہ تین دفعہ آتے ہیں واقعہ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد پہلی وحی کے الفاظ اکرہ بے اسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اکرہ وربک الاکرم اللہ ذی علم بالکلم علم الانسان معلم یعلم یہ پہلی پانچ آیات جو تھیں کہ پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لو تیرے سے پیدا کیا پڑ تیرا رب بڑا قریب ہے جس نے کلم کے ذریعے علم دیا انسان کو انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جسے وہ جانتا نہیں تھا تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ اپنے کار تشریف لے گئے اور ہماری سب کی امہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جاکہ کہا زم ملونی زم ملونی انہوں نے چادر جب ان کو دی تو جب وہ خوف ڈر وہ جبریل کا آنا فرشتے کا آنا یہ وحی کا نازل ہونا یہ چھوٹی تھی بات تو نہیں تھی یہ بہت بڑی بات تھی بہت بڑی ذمہ داری تھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالی نے آیت کر دی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ختیجہ مجھے اپنی جان کا ڈار ہے اور حضرت ختیجہ پھر میں ارس کروں گا یہ ہماری عظیم امہ اس کی پر اللہ تعالی کی کرونوں نحمدیں ہوں انہیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور وہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ اور یہ صفتیں ہوں یہ چھے خوبیاں انہوں نے بیان کی کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو کسی رسوا کرے گا آپ تو صلی اللہ رحمی کرنے والے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھانے والے جن کو کوئی کما کے نہیں دینے والا آپ ان کو کما کے دیتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں حق کے سسرے پیش آنے والے مسائب میں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں چھے وہ خوبیاں ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کی اور پھر یہاں پر ہی نہیں بلکہ ام الممنین حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچرات بھائی تھا ان کا نام تھا ورکہ بن نوفل اور ورکہ بن نوفل جو ہے ان کے پاس لے کے جاتی ہیں اور ورکہ بن نوفل جو تھے زمانہ جہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے تو ورکہ نے پوچھا ہاں جی کیا آپ نے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا تو اس نے انہوں نے نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا ہادر نموس یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا پر نازل ہوا تھا یا لائی تنی کون کون تو جزا یا لائی تنی کون تو حیہ کہ لے کہ کاش میں جوان ہوتا کاش میں اس وقت زندہ رکھا ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکال دے گی تو نبی علیہ السلام نے بڑے تاجب سے پوچھا آپ نے کہا کہ میری قوم مجھ کو نکال دے گی مکہ سے نکال دے گی تو اس وقت ورکہ نے کہا کہ جس شخص نے جیسا جو پیغام میسج آپ لے کے آئے ہیں وہ جو بھی لے کے آیا ہے اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے اور کہنے لگی کہ میں اس دن جس دن تمہاری قوم کاش میں زندہ ہوتا اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ورکہ بن نوفل یا وہ فوت ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی عزیزو یہ جو واقعہ ہے یہ لیلت القدر کی رات میں پیش آیا وہی کے ناظر ہونا اور اس کے بعد قرآن پاک جو ہے وہ ناظر ہونا شروع ہوتا ہے کس طرح ناظر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہی جو ہے کچھ دیر کے لیے رک جاتی ہے کیوں رکتی ہے اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں اور انہوں نے ایک حکمت دیئے تھی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی نبی علیہ السلام کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملا کہ طبیعت امادہ ہو گئی ایک شوق پیدا ہوا اور پھر نبی علیہ السلام وحی کا انتظار کرنے لگے نبی علیہ السلام کے اوپر دوبارہ جو وحی ناظر ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فرشتہ وہی فرشتہ جو میرے پاس پہلے غارِ حرا کے اندر آیا تھا وہ آسمان کے درمان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا وجود دیکھ کر میرے اوپر روبتاری ہو گیا میں پھر گھر میں گیا پھر میں نے خدیجہ سے کہا کہ میرے اوپر چادر اڑا دو مجھے کمبل دے دو تو اس وقت یہ دوسری وحی جو ہے وہ ناظر ہوتی ہے کہ اے کمبل پوش اٹھیں اور لوگوں کو ان کی وجہ نتائی سے ڈرائیں اپنے رب کی بڑائی بیان کار اپنے کپڑوں کو پاک رکھا اور کیا ہے گندگی سے الگ تھلک ہو جائے یہ دوسری وحی تھی جو ناظر ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ناظر ہونے کے بعد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں میرے اوپر بہت بہت بڑی ذمہ داریاں آیت کر دی گئی ہیں اور پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور یہ دعوت تبلیغ کا کام جا ہے یہ پہلے شروع میں بڑی خاموشی کے ساتھ رازداری کے ساتھ سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف ام الممنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حاضر ہوتا ہے بڑی اعلی اخلاق والی بڑی کردار والی بڑی مالدار اور وہ سب کچھ جانتی تھی پہلی وہی نازل ہوئی ورکہ بن نوفل کے پاس لے کے آئی دوسری وہی نازل ہوئی گھر میں تھی انہوں نے فوری تو اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے دو سال چھوٹے تھے انہوں نے بھی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا رات حضرت علی ابن ابی طالب وہ آپ کے گھر میں رہتے تھے دس سال ان کی عمر تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار ہر چیز سے خوبی واقع تھے انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ کر لیا اور چوتھے نمبر پر زہد بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ زہد بن حارسہ بنو قلب قبیلہ ہے شمال سعودی عرب کے شمال میں یہ علاقہ ہے تبوک کے قرب جوار میں وہاں کے رہنے والے تھے ان کو دور جہلیت میں گریفتار کر کے ان کو بیج لیا گیا تھا جت کو حکیم بن حضام انہوں نے خرید کر اپنے پوپی ریخ خدیجہ کو دے دیا اور ریخ خدیجہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کر دیا ان کا قصہ لمبا ہے بہرحال یہ ہے کہ ایک وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدین آئے ان کو تلاش کرتے کرتے تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے یہ ہے آپ کے نبی کا احلا اخراق وہ اپنے پاس کچھ پیسہ لے کے آئے تھے زید بن حارسہ کے والد ان کے چچا تو رسول اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ یہ مال لے لیں ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیں آپ پیسے کی بات نہیں ہے پیسہ میں نہیں رہوں گا ایسا کرو آپ نے بیٹے سے پوچھ رو اگر وہ جانا چاہتا اس کو ساتھ لے جو اگر نہیں جانا چاہتا تو میرے پاس رہے میں پھر ایسا اس کو مجبور تو نہیں کروں گا وہ بیٹے کے پاس گئے ہاں بھئی چلو مارے ساتھ ان سے کہا نہیں نہیں جو محبت جو پیار جو اخلاق مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ملا ہے آپ سے کہاں مل سکتا ہے میں میں یہاں پر خوش ہوں میں یہی پہ رہوں گا اور پھر سیرت سے گاروں لکھا ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ خوش ہو گئے آپ زید بن حارسہ کو لے کے گئے بیعت اللہ شریف کے اندر اس وقت کا روائج تھا پورے جو قرائے تھے ان کے سامنے یہ ضمورت ملنے سے پہلے کی بات ہے آپ نے اعلان کیا آپ نے فرمایا کہ یہ زید میرا بیٹا ہے اور اس وقت کے بعد لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے اور زید جو ہیں اس کے بعد جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں تو اس کے مطابق پھر ان کو زید بن حارسہ کہا جانے لگا انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عزت ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ انہو ان کا خوبصورت کردار شروع ہوتا ہے اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے تبریغ شروع کر دی وہ خود بڑے عظیب انسان تھے اچھا ناظرین میرے عزیزوں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھیں آپ کے سب سے قریبی دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ بڑے پاک دامن تھے بڑے شریف دل تھے معزز تھے عرب کے اندر جو انصاب ہے نا اس کے سب سے زیادہ وہ ماہر جاننے والے تھے ان کا کردار ان کا اخلاق جود و سخاہ فضل لین دین میل جول بڑے تاجر تھے سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہ جو قریبی دوست تھے جو قریبی رشدار تھے آہستہ آہستہ وہ اسلام قبول کرتے چلے گئے ایک لمبی لسٹ ہے جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں بلکہ یہ اگر دیکھا جائے جو اشرا مباشرہ میں سے بیشتر صحاب اکرام وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں اسی طرح کچھ عورتیں بھی اسلام قبول کرتی ہیں ایک دو عظیم عورتوں کا مذکر کرنا چاہوں گا ایک تو ام ایمن ام ایمن وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماردِ گرامی سردار عبداللہ کی لونڈی تھی اور ان کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے کھلاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ امی باد امی یہ میری ماں ہے میری ماں کے بعد ام ایمن اسلام قبول کرتی ہیں اور ایک اور بڑی عظیم عورت حضرت اببات بن عبد المطلب کی اہلیہ محترمہ یہ گرانہ بھی بڑا عظیم گرانہ ہے حضرت ابباس کے بارے میں بھی پڑھیں اس کو جانے عام آدمی نہیں تھے حضرت ابباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر پر تھوڑے سے بڑے تھے بڑے امیر آدمی تھے سود پر لوگوں کو زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے کے بینکر تھے ان کی اہلیہ محترمہ ان کا نام تھا ام الفضل لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ختیجہ کے بعد جو دوسری عورت اسلام قبول کرتی ہے وہ ام الفضل تھی لبابا تھی اور یہ کس کی بیوی تھی یہ کس کی حضرت ابباس بن عبد المطلب کی بیوی تھی یہ وہ لوگ ہیں یہ سابقین الاولین ہیں تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو لوگ سبقت لے گئے سابقین الاولین جن کو ہم کہا جاتے ہیں ان مردوں اور عورتوں کی تعداد ملا کر ایک سو تیس تک مہن جاتی ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر وہی جو ہے وہ پیدر پیدر ناظر ہونے شروعی سورہ متسر کی ابتدائی آیات اور پھر اس کے بعد نماز کا حکم آتا ہے جبریل امین آتے ہیں انہوں نے نماز اور وضو کا طریقہ سے صبح شام دو دو رکھتے پڑھنے کا حکم دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ اسلام کی دعوت کی تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی جو آیات ناظر ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ کہ اے میرے حبیب آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ٹرہے چونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کا طریقہ کار جو تھا وہ کیا تھا کہ اگر کوئی بڑا کوئی کام کرنا ہوتا تھا رشتہ داروں کا کٹھا گیا بنو حاشم کو کٹھا گیا بنو مطلب کے کچھ لوگ آ گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو سب سے پہلے آپ نے اسلام کی دعوت دی کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ نے حکم دیا آپ نے کہا ان کے لئے کھانا تیار کریں نبی علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں جو قریبی رشتہ دار ہیں بنو حاشم اور بنو مطلب یہ ایک ہی خاندان تھا آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اس موقع پر سب نے بڑی نرمی سے گفتگو کی کچھ سوال جواب کچھ باتیں لیکن ایک شخص تھا جو کہ آپ کے چچا ابو لہب تھا اس نے نبی علیہ السلام جو ہے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بتتمیدی کی آپ کا جواب اچھا نہیں دیا ہے لیکن ایک اور شخصیت یہاں پہ اس مجلس کے اندر موجود تھی اور وہ کون تھی آپ کے چچا سردار ابو طالب نبی علیہ السلام نے کم و بیش پچیس سال ان کے گھر میں گزارے ہیں اور سردار ابو طالب نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریں میں آپ کی بھارت کرتا رہوں گا میں آپ کو پچاؤ کرتا رہوں گا ہاں میرا جی نہیں چاہتا ہے کہ میں اپنے دادا اپنے والد اپنے مطلب کا اس کا مذہب چھوڑوں لیکن میں آپ کی مذہب کرتا رہوں گا اور پھر میرے عزیزوں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا اگلا قدم جو سب سے اہم قدم تھا وہ شروع ہوتا ہے اور وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلا کھلا بیان کرتے ہیں مشرقین سے مو پھیر لیں اور پھر یہ جو حکم ناظر ہوا تو نبی علیہ السلام نے ایک دن اب صفا پہاڑی جہاں سے صفا مروہ یہ دو پہاڑیاں تھیں تو صفا جو ہے یہ گھروں کے زیادہ قریب تھے تو نبی علیہ السلام صفا پہاڑی اس کی اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں اونچا اس کو آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور کا سوشل میڈیا کوئن نبی علیہ السلام نے جو رشتہ دار جو ہے نا ان کو نام لے لکھا اور آپ نے پتھر پہ 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 چڑھ کر آواز لگائی کوریش جہاں بھاگتے ہوئے آئے ایک ایک خاندان کے ایک رشتہ دار بنو فہر آپ بھی آ جائیں بنو عدی آپ بھی آ جائیں بنو عبد المطلب آپ بھی آ جائیں جتنے قبیلے تھے جو بڑے بڑے بارہ قبیلے تھے بھائی جو میں کوریش کے بارہ قبیلے تھے یہ بڑے قبائل بنو مخضوم ہو گیا بنو حاشم ہو گیا بنو عدی ہو گیا بنو تیم ہو گیا بنو فہر ہو گیا بنو عبد المناب یہ سارے جو قبائل تھے یہ بارہ قبیل نے پڑے خیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عباد پر لبیک کہتے ہوئے لوگ آ گئے جب سارے جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا اور آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ کا ان کے ہاں مقام اور مرتبہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر پہاڑ کے دامن میں میں یہ بات کہوں کہ شہ سباروں کی ایک جماعت ہے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر چھاپا مارنا چاہتا ہے بات کو مانو گے سچا مانو گے کہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں لوگوں نے کہا بالکل ہم آپ کی بات مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے اس لیے کہ آپ تو سچے ہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں اللہ کی عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ تحید کی بات کی اور آپ نے اللہ کی عذاب سے ڈرائیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے آپ کو جہنم سے بچا لو اللہ وعدہ علیہ شریع کی عبادت کرو یہ بت جو ہیں یعنی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے جس وقت جس ساری باتیں توحید کی ہوئیں عقیدے کی ہوئیں منحج کی ہوئیں باتیں تو اس وقت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ داروں میں سے پھر ابو لہب جو ہے وہ بس روکی کے ساتھ پیش آتا ہے باقی انہوں کی تفسہ نہیں کیا اور اس نے معاذ اللہ جس وقت بس روکی کی تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اللہ بن عدل کر رہی تبت یدہ ابی لہب وطب یہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر تعجب میں فوری بھی فاصلہ نہیں کر سکے تو نیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ اس کے بعد کمر بستہ ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعوت کے میدان میں اور آگے بڑھتے چلے گئے لیکن جو مخالفین تھے انہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرنے شروع کر دیں ہم تھوڑا سا اس سسرے کو آگے بڑھاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ تبلیغ کے سسرے میں آپ ہر جگہ تشریف لے گئے گھروں میں تشریف لے گئے میلوں میں تشریف لے گئے جہاں لوگ جمع ہوتے وہاں پہ تشریف لے جاتے ہر جگہ جا کے آپ تبلیغ پہن جاتے یا قومِ مدللہ مالکم من علاہن غیرو اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اللہ کے لوگ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کی کھل ام کھل عبادت کرتے ہیں بہت اللہ کے سہر میں کعبہ کے سامنے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پڑھتے ہیں اور آہستہ آہستہ لوگ جہاں وہ مسلمان ہوتے چلیں گے قرآن جو تھے یہ صورتحال کو بڑی تشویش کے نگاہ سے دیکھ رہے تھے کچھ وقت گزرا حج کا وقت آ گیا اب لوگ جہاں ان کو یہ تھا کہ بھی حجی باہر سے آئیں گے اور حج کے موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہ باپ قربانوں بطور خاص اس موقع کو غریمت جانتے ہیں آپ لوگوں کے خیموں میں تشریف لے جاتے ہیں منا کے اندر عرفات کے اندر ہر جگہ آپ ہر سال حج کرتے تھے اس زمانے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو غریمت جانتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس موقع پر ولید بن مغیرہ حضرت خالد جو ہے نا خالد بن ولید یہ وہی ولید ان کا والد جو تھا بڑا سمجدار آدمی تھا لیکن معاشرے کے لئے آسے سمجدار تھا میں یہ کہا کرتا ہوں اس شخص نے جو قرآن کے بارے میں باتیں کہی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مقالمے ہوئے کتنی باتیں ہوئیں تو لوگ اس کے پاس گئے لوگوں نے جا کے کہا کہ ہم کیا کہیں گے لوگوں کو کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے اس نے کہا کہ نہیں ہم نے شاعروں کو سنا ہے کسی نے کہا کہن کہیں گے اس نے کہا میں نے کہنوں کو دیکھا ہے اس شخص کے اندر نہ کہنوں جیسی گنگناہت ہے نہ کافیہ ہے نہ تک بندی ہے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے یہ پاگل ہے ماز اللہ تو ولید بن وغیرہ کہنے لگا یہ پاگل بھی نہیں ہے ہم پاگلپن کو بھی جانتے ہیں اس میں پاگلوں والی کوئی بات نہیں ہے وہ سیدھی حرکتے ہیں نہ کوئی گھٹن والی باتیں ہیں نہ بیگی باتیں ہیں لوگوں نے کہا کہ ہم شاعر کہیں گے کہنے لگا شاعر بھی نہیں ہے کہنے لگا ہم شعر و شاعری کی تمام قسموں کو جانتے ہیں لوگوں نے کہا ہم جادوگر کہیں گے ولید نے کہا جادوگر بھی نہیں ہے ہم نے جادوگروں کو جادو بھی دیکھا ہے یہ نہ تو جھاڑ پھوک کرتا ہے نہ گرہ لگاتے ہیں لوگوں نے کہا پھر ہم کیا کہیں گے اور وہ جو الفاظ اس نے کہا نا اس نے کہا اس نے کہا ابھی ابھی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوڑی دیر پہلے میں نے ان سے گفتگو سنی ہے کلام سنا ہے قرآن سنا ہے اور اس نے جو الفاظ نزیزوں کو ہے وہ بڑے شاندار تھے اس نے کہا کہ اس کی موہ میں مٹھاس ہے رونک ہے تازگی ہے یہ جو قرآن ہے نا اس کے اندر رونک ہے انہو لحلاوت و انہو لطلاوہ اس کے اندر مٹھاس ہے اس کے اندر تازگی ہے اس کی جڑ جو ہے پیدار ہے اس کے شاق پلدار ہے یاد رکھو اس نے کہا کہ مناسب ترین جو بات اس نے کہی اس نے کہا یہ کلام جو ہے نا کلام اللہ یہ وہ ہے جو غالب ہونے کے لیے ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے اور ایک اور بات اس نے کہی کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے لیکن اس کی بدبختی کالب آئی اس نے لوگوں سے کہا اس نے کہا کہ لوگوں جاؤ جا کے اعلان کر دو یا جو کوئی پوچھے کہو گی جادوگر ہے اس لیے کہ اس سے کے اندر یہ باپ اور بیٹے کے اندر جدائی میاں بیوی کے اندر جدائی کیونکہ اس لیے ہوتا تھا کہ اگر باپ اگر بیٹا مسلمان ہو گیا باپ سے جدائی ہو گیا خامد مسلمان ہو گیا بیوی علاقہ ہو گئی اور ہوا یوں کہ وہ جس جگہ جاتے گفتگو ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا ایک سبحان اللہ نظام بڑا زبردست ہے یہ پراپوگنڈا جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خناف باتیں کرتے آہستہ 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 حجاج میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو پتا چلنا شروع ہو گیا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ کے نبی ہے اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حاجیوں کے مجمع میں تشریف لے جاتے انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے لوگوں سے کہتے کونو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے ایک بدبخت تھا وہی جس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں ابو لاحب یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے وہ جاتا آپ کو تکلیف پہنچاتا پتھر مارتا اور حالت یہ ہوئی اس کی ساری جتنی اس کی سالچیں تھی ابو لاحب کی کوشش سب کے سب ناکام ہوئی پورے عرب کے اندر اسلام کا چرچہ پھیل گیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہونے شروع گئی اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا جو مرحلہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مزاق اڑایا گیا ظلم کیا گیا زیادتی کی گئی یہ ایک لمبی باتیں ہیں اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا کیا زیادتی کی گئی آپ کے ساتھ کیا ظلم اور کیا زیادتی کی گئی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ کا جو خاندان تھے آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور اس میں سب سے جو بڑی شخصیت وہ سرطار ابو طالب کی تھی لیکن جہاں تک جو کمزور مسلمان تھے ان کی جو حالت تھی وہ بڑی کمزور تھی ان کی اوپر بہت ظلم حضرت بلال کو مارا گیا خباب بن عرد کو مارا گیا سوہیب رومی کو مارا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حد تک آپ کی اوپر ظلم کیا گیا کہ ایک دن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر نمار پڑھ رہے تھے ابو جہل جو ہے اس بدبست کو شرارت ہو جی اس نے کہا کوئی ہے جو کہ فلان جگہ اوٹ زبا کیا گیا ہے اس کی اوجری اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندہ پر رکھ دے اکبہ بن عبی معید بڑا بطبق تھا تھا تو یہ بھی قریشی وہ اٹھا اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں اور وہ اس نے اوجری اوجری اونٹ کی اوجری بڑی بھاری ہوتی ہے اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کے سعیدے میں گئے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو تو آپ کے اوپر اس نے اوجری رکھ دی کفار جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں ٹھٹے مار رہے ہیں کسی نے جا کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ صلی اللہ عنہ ان کو جا کے بتایا کہ آپ کے بابا کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے چھوٹی سی تھی باگتی ہوئی آئی اور کافروں کو برا بلکاتی اوجری کو آپ کے پیچھے اٹا دیا میرے ماں باپ قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کے دعا مانگی تھی آپ نے فرمایا تھا اللہ علیہ کبِ قریش اے اللہ قریش کا اپنی گرفت میں لے لے پھر اپنے نام لے لے کر ابو جہل کا نام لیا عقبہ بن عطبہ بن ربیہ کا نام لیا شہبہ کا نام لیا ولید بن عطبہ کا نام لیا عمیہ بن خلف کا نام لیا امار بن ولید کا نام لیا جن جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نام لے کر آپ نے بدعا کی اللہ ان کو پکڑ لے اللہ علیہ کبِ قریش اپنی گریفت میں لے لے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر بدر کے میدان کے اندر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے نام لیے تھے گن گن کے نام لیے تھے وہ سب کے سب بدر کے جو گندہ کون تھا نا وہ ستر لاشیں جو تھی نا بدر کے میدان کے در ایک کون تھا میں نے وہ کون دیکھا ہوا ہے اس کے آثار آج بھی باقی ہیں بہرحال جب میں نے دیکھا اس وقت آثار باقی تھے اس کے اندر ان کو پھینک دیا گیا نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی گردن مبارکہ کپڑا ڈالا جاتا ہے گردن کا دبایا جاتا ہے یہ وہ سارے واقعات تھے جن کو یقیناً بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے لیکن یہ بات جان لی جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اور آپ کے صحابہ اکرام کی اوپر جو ہے وہ بے حد ظلم زیادتی کی گئی ابو جہل نے کئی دفعہ پروگرام بنایا آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے اور اس نے یہاں تک بھی کیا کہ آپ کو یہ پتھر لے کے آیا معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا زیادتی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جو انتہائی مظلوم تھے آپ نے ان سے کہا کہ آپ حبشہ کی طرف عجرت کر دیں چنانچہ جو صحابہ اکرام ہیں وہ حبشہ کی طرف عجرت کر کے جاتے ہیں اور اس اسرے میں یہ ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں یہ بات معروف تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ کسی کو پر ظلم نہیں ہوتا ہے اور ظلم نہیں کرتا ہے اور اس شخص نے صحابہ اکرام کو پناہ دی سب سے پہلے جو ہے وہ بارہ نبوت پانچمہ سال تھا رجب کا نبوت کا جس وقت صحابہ اکرام نے آہستہ آہستہ حیرت کرنا شروع کے لیے اس حصے میں ایک اور کام جو بڑا زبردست ہوا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کے لیے دارِ ارکم ارکم بن ابی ارکم جو تھے یہ بنو مخضوم سے تھے اور اس بات کو بھی جان لیجئے اس وقت جو عمل الحکومت تھی وہ بنو مخضوم کی تھی یہ بڑا خاندان تھا اور یہ بیس سال کے نوجوان تھے ارکم ان کا گھر جو تھا جو صفا پہاڑی ہے اس کے اندر گلیوں کے اندر سمجھ لیں ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں پر عام لوگ جو ہیں وہ زیادہ نہیں گزرتے تھے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز بنایا اور میں نے ارس کیا کہ وہ صحابہ اکرام جس وقت گئے ہیں وہاں پر ہجرت کر کے حبشہ میں ہجرت کر کے گئے ہیں تو اس وقت قریش کو جب پتا چلا تو انہوں نے ایک وفت بھیجا یہ بھی ایک لمح واقعہ ہے اس حوالے سے کہ نجاشی جو بادشاہ تھا اس کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اور نجاشی جس وقت عمر بن عاص جو کہ ادہا الارب تھا وہ وہاں پہ جاتا ہے اور ساتھ اپنے توفے لے کے جاتا ہے یہ نجاشی کا دوست تھے تو مہاجرین جو ہیں حبشہ کے ان کے ساتھ اس نے اسے کوشش کی ان کو واپس لانے کی تو جس وقت نجاشی نے اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ میں ان کو مسلمانوں کو تمہارے سپورٹ کر دوں اس نے کہا میں نے ان کی باتیں سننی ہیں چنانچہ اس وقت جو خوبصورت کردار پیش آتا ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا رد بھائی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر کے بارے میں جان لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دس سال بڑے تھے اور اس وقت انہوں نے جو نجاشی کے دربار میں جو انہوں نے تقریر کی ہے اور سورہ مرجم کی جو تلاوت کی ہے وہ بڑی زبردستی ہے وہ باتیں جو ہیں وہ اس لحاظ سے سننے والی ہیں کہ جس وقت نجاشی نے پوچھا نا ان سے انہوں نے کہا ابھی آپ کیا ہے آپ کا مذہب کیا ہے عقیدہ کیا ہے تو عزیزو یہ ہے وہ بات جو کہ مسلمانوں کے اخلاق کو اور کردار کو واضح کرتی ہے کہ عزیز جعفر نے کہا تھا بادشاہ ہم ایک جاہل قوم تھے ہم شرکوں کے اندر مبترہ تھے بدپرستی کے اندر مبترہ تھے ہم لوٹ بار کرتے تھے چوری ڈاکو حجی ظلم و ستم بدکاری اللہ تعالی نے ہماری قوم میں سے ہمارے رشتداروں میں سے ایک شخص کو اپنا رسول بنا کے بیجا ان کے حضم نظم کے جانتے ہیں ان کے دیانت امانت ہر چیز کو ہم جانتے ہیں اور پھر انہوں نے ہم کو شرک و بدپرستی سے روک دیا ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ہر قسم کے ظلم ستم برائیوں سے اس نبی نے ہم کو روکا ہم ان رسول پر امان لائے ہم نے شرک کو چھوڑ دیا بدپرستی کو چھوڑ دیا برے کاموں سے طائب ہو گئے بس ہمارا یہی جرم ہے اب ہماری جو قوم ہے جس وقت ہم نے نبی کا کلمہ پڑا ہماری دشمن ہو گئی انہوں نے ہمیں اتنا ستایا اتنا ہمارے اوپر ظلم کیا کہ ہم آپ کے پاس پناہ لینے کے لئے آگئے ہیں اب آپ کی حکومت کے اندر ہم بڑی پرامر زندگی بسر کر رہے ہیں اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں تو جعفر تیار کی جو تقریر تھی یہ بڑی خوبصورت تھی نجاشی کا اوپر بڑا اس کا اثر ہوتا ہے اور اس نے جو کفار کا صفیر تھا عمر الاس میں نے ایک کوئی بتایا نا کہ یہ دوست تھا نجاشی کا اور یہ بڑے توفے لے کے گیا تھا توفے کے اس کی طرف جو نجاشی تھا اس کو جو جنود ہوتا ہے نا چمڑے کی چیزیں وہ مسلوحات بڑی پسند تھی تو عمر الاس نے جس وقت جانے لگے نا حب شاہ تو اس نے کہا عمر الاس نے کہا کہ میرے لیے کچھ پیسے کٹھے کرو اور اس سے چمڑے کی چیزیں کٹھی کرو تو وہ اس نے پہلے جا کے پیش کی تھی نجاشی نہیں جس وقت تقریر سنی اور پھر سورہ مریم کی جب آیات سنی تلابت سنی تو اس کے پر رکت آری ہو گئی اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا پادری جو تھے وہ بھی وہاں پر رونے لگ گئے تو اس کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا اس نے کہا کہ جو توفے لے کے آئے ہیں نا یہ واپس کر لو ہمیں ان توفے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس نے دربار میں سے ایک نا چھوٹی تنکہ سے اٹھایا اس نے کہا کہ جو مریم جو حضرت عیسیٰ جو مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ کا جو عقیدہ ہے جو حضرت عیسیٰ لے کے آئے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ لے کے آئے ہیں بالکل اس کے اندر کوئی فرق اس تنکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں مراد یہ ہے ایک ہی مشکات ہے ایک ہی روشنی ہے جو ہم تک پہنچی ہے اور پھر اس نے اپنا حکم جارے کیا بڑا عطوی تھا نجاشی اور وہ یہ ہے اس نے کہا حضرت جعفر سے کہا اس نے کہا جاؤ میرے ملک کے اندر اطمران اور سکون سے رہو جو آپ کو برا برا کہے گا جو آپ کو تنک کرے گا اس کا سزا دی جائے گی اور قرائش کے بارے میں اس نے حکم دیا اس نے کہا جتنے یہ تحفے لے کے آئے ہیں سب واپس کر دو ہمیں ان کے کوئی ضرورت نہیں ہے عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جو روشن پہلو ہے وہ ہر جگہ روشن ہے اور خاص طور پر آپ کے صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کا جس طرح ساتھ دیا آپ کو تعجب بھی ہوگا سارے ظلم ساری زیادتیوں کے باوجود ایک واقعہ بھی ہمیں نہیں ملتا ہے کہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہو اور پھر وہ واپس کفر میں چلا گیا ہو نہیں انہوں نے جتنے ظلم کیے قریش نے جتنا ظلم نبی علیہ السلام کے اوپر کیا آپ کے قریبی ساتھیوں کے اوپر کیا ضعیف مردوں عورتوں کے اوپر کیا سب سے پہلی شہیدہ کون تھی اسلام کے اندر وہ ایک خاتون تھی سمیہ یہ لونڈی تھی غریب تھی یمن کے رہنے والے تھے آل یاسر ظلم زیادتیاں لیکن یہ برداشت کرتے رہے لیکن یہ بات ہمیں انہوں نے سبق دیا ہمارے لئے کہ دیکھو اسلام کے لئے جو ہے وہ جتنا مرضی آپ کے اوپر کوئی ظلم کریں زیادتی کریں آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑنا ہے اور اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے اور پھر آخری بات نبی علیہ السلام نے جس وقت آپ نے دیکھا آل یاسر کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا اسمر آل یا آل یاسر انہ موعدکم الجنہ آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرو مرکاہت کہاں پہا ہوگی جنت کے اندر ہوگی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب علیت ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اس کو پڑھنے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين